موریٹن کا باقاعدہ آغاز کروں نے آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی حادثات میں آٹھ افراد جامبہات نشے بھی لاکے زیریا راجنگپور اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی لاکوں میں موشلہ دھار بارش سے ندی نالے بھی پھر گئے دیوانے اور سولر پینلز گرنے سے دس افراد زخمی چمن میں ریلوے ٹریک ریلے میں بہ گیا نوشکی میں ریلوے ٹریک میں شگاف پڑ گیا پاک ایران ریلوے رابطہ بھی منکتہ ہو گیا ملک کے مختلف حصوں میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی پنجاب کے کئی ازلا کے نشے بھی لاکے زیریاب آگئے پنجاب کے شہر فیصل آباد ناروال اور رہیم یار خان میں بارش کے باعش مختلف حادثات میں آٹھ افراد جان سے چلے گئے جبکہ متحدد زخمی ہوئے راجنگپور اور ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان کے پہاڑی لاکوں میں موسلہ دھار بارش سے ندی نارے بھی پھر گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرابی ریلو سے فصلوں کو نقصان پہنچا جبکہ دیواریں اور سولر پینلز گرنے سے دس افراد زخمی ہوئے چمن میں ریلوے ٹریک ریلے میں بہ گیا جبکہ نوشکی میں ریلوے ٹریک میں شگاف پڑ گیا جس کی وجہ سے پاک ایران ریلوے رابطہ بھی منکتہ ہو گیا جیکب آباد کے علاقے گھڑی خیرو کے قریب نہر میں ستر فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا دھان کی فصل زیر آب آ گئی ادھر خیرپور سکھر اور مزافاتی علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہوئی سکھر میں ایک سو اسی میلی بیٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی موطل ہو گئی اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان میں شدید بارش کے بعد سلابی ریلو نے تباہی مچا دی سلابی ریلہ جنڈولا بازار میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے زرائی زمینوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے توفانی بارشوں سے وانہ گومل زام روڈ لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی مقامات پر بند ہو گئے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی قیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں تغیانی آ گئی متاثرہ علاقوں میں لوگ اپنی مددات کے تحت حفاظتی انتظامات میں مصروف ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سنگ پنجاب اور مشرقی ولوچستان کے بعض علاقوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے